موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو ینورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد مشاہد آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تعلیمی ٹکنالوجی اور ترسیلی ٹکنالوجی کے نئے رجحانات یعنی کی نیو ٹرنڈس ان آئی سی ٹی اور یہ انوان یا مضمون بی ایٹ سال اول کے طلبہ کے لیے ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جامعہ ملیا کے ایڈوکیشن فیکلٹی کے سابق صدر و دین پروفیسر احرار حسین صاحب پروفیسر احرار حسین صاحب اس اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ تعلیمی ٹکنالوجی میں آئی سی ٹی کے نئے رجحانات یعنی کی نیو ٹرنڈس اس میں ہم سب سے پہلے ورچول کلاس روم کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس کا تصور کیا ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں اس کی خامیاں کیا ہیں اس کے بعد ہم اسمارٹ کلاس روم کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے اس کی خوبی اور خامیوں پر روشنی ڈالیں گے اس کے بعد ہم ای لرننگ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہم موبائل لرننگ پر پھر اس کے بعد ہم ویاریبل ٹکنالوجی پر بھی معلومات حاصل کریں گے اور آخر میں اینیمیشن وغیرہ پر بھی ہم پروفیسر احرار حسین صاحب سے گفتگو کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم پروفیسر احرار حسین صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئی سی ٹی میں نئے رجحانات کون کون سے ہیں پروفیسر صاحب آپ ہمارے تعلیموں کو بتائیے کہ آئی سی ٹی میں آج کے موجودہ دور میں نئے نئے رجحانات یعنی کی نیو ٹرینڈس ان آئی سی ٹی کیا کیا ہیں مشاہد صاحب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکنالوجی میں بہت تیری سے ایڈوانسمنٹ ہو رہے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے اور ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں جو طالب علم ہے وہ ٹیکنالوجی سیوی ہے ٹیکنالوجی فرینڈلی ہے اور جب وہ سماج میں اپنے گھر پہ وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرنا سیکھ لیتا ہے تو یہ امید کرتا ہے کہ جو کلاس روم ہے وہ بھی ٹیکنالوجی ایکپٹ کلاس روم ہو تاکہ وہ اس کو زیادہ نالج پتہ لگے زیادہ انفارمیشن معلوم ہو اور ٹیچر پھر ایک سورس بنتا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ اپنی بات شاید آسانی سے کہہ پاتا ہے جو آپ کا کوشن ہے کہ اس میں نئے رجانات کیا ہے تو بہت ساری نئی ٹیکنالوجی بھی آگئی ہے جس پہ بھی ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر ریسرچز بھی ہو رہی ہیں کہ ان ٹیکنالوجی کو ہم کلاس روم میں پرسنل یوز میں تو ہم بہت ساری ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں لیکن کلاس روم میں کیسے وہ یوز ہوگا کیسے اس کا استعمال کیا جائے تاکہ اس کا جوڈیشیس یوز بھی ہو اور افیکٹیو یوز بھی ہو ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے بیسلی کے لئے ٹیکنالوجی کی مدد کرتی ہے کہ وہ اپنی بات کو اچھی طریقے سے بچوں کو سمجھا سکے بچے اس چیز کو سمجھ سکیں جیسے میں نے پہلے بھی کعبہ کہا تھا کہ ریسرچز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب بھی ٹیکنالوجی کے انٹیگریشن کلاس میں ہوتا ہے افیکٹیو کلاس روم ٹیچنگ ہوتی ہے اور ٹیچر کو اس میں کافی مدد مل جاتی ہے جو نئے رجحنات ہیں اس میں آج کل انیمیشنز سیمیلیشنز موبائل لرننگ یا سمارٹ بورڈ کا یوز یا جو ہے ورچول کلاس رومز کا یوز موبائل لرننگ یہ ساری چیزیں یہ ویرے بل ٹیکنالوجی ایک نئی ٹیکنالوجی بس اس کا آمد ہونے والا ہے انڈیا میں بھی ان ساری ٹیکنالوجی کا یوز اب ہمیں اپنی کلاس میں کرنا ہی ہوگا ورچول کلاس روم کا جو کنسپٹ ہے وہ سیمپل یہ ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ کسی اور جگہ ہوتا ہے اور جو لرنر ہے وہ کسی اور جگہ ہوتا ہے جو افیکٹیونس ہے ورچول کلاس روم کی یہ ہے کہ جو ایک ٹیچر جو بیس ٹیچر ہے جو اچھا ٹیچر ہے اس کو کسی issoڈیو میں ڈلی میں جہاں پر بھی اس کا سٹوڈیو ہے اس سٹوڈیو میں وہ ٹیچر پڑھاتا ہے اور این نمبر اف سینٹر سے این نمبر اسکول جتنے بھی اسکول کو اسے کنیکٹ کرتے ہیں وہ ایک اچھا ٹیچر سارے اسٹوڈنٹس کو جس جگہ پر بھی وہ بچے ہیں جس سٹیٹ میں جس شہر میں ہیں ان سے اسے کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ وہاں سے پڑھاتا ہے اس میں ٹو وے کمینکیشنی سنس میں ہو جاتا ہے کہ جو ٹیچر وہاں پڑھا رہا ہے اس سے ہم ٹیلی فون کے ذریعے سے اس ٹیچر سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں وہ ورچول سپیس میں ہیں میں لگا وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں ہمارے بورڈ اور ہمارے بیچ میں نہیں ہیں لیکن جب ہم اسے سکرین پہ دیکھتے ہیں تو ہم ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہمارا ٹیچر وہاں پڑھا رہا ہے اور ہم ٹیلی فون کے ذریعے سے اس سے اگر سوال کرنا چاہے یا کوئی کوششن کرنا چاہے ہیں یا کوئی کنفیوجن ہے ہم اس کوششن کو ٹیلی فون کے ذریعے سے اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جب بھی مناسب ہوتا ہے اس کا اسی وقت سلکرونس بورڈ میں اسی وقت اس کا جواب بھی دیتا ہے اس کو سمجھانی کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس میں آسانی یہ ہے کہ نہ صرف ایک کلاس روم میں ٹیچر پڑھا رہا ہے بلکہ آپ اندوستان کے ڈیفرنٹ جگہوں کے اسکولوں کو اس سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ ٹیچر کیونکہ ٹرینڈ ہوتا ہے ساری چیزیں استعمال کر کے بہت اچھی طریقے سے شاید کلاسز کو پڑھا لیتا ہے اس کو ہم بیسیکل ہی ورچول کلاس روم کہتے ہیں جہاں پہ وہ کلاس روم میں ٹیچر موجود نہیں ہے وہ ٹیکنیلوجی بلیک بورڈ بھی نہیں ہے لیکن لرنر ہے اور وہ سکرین کے تھوہ ٹیلی فون کے ذریعے سے اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے ایک فارمل سسٹم کی کلاس روم ہوتا ہے اس کے طریقے سے ہم اسے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے جو بھی موضوع ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں عزیز طلبہ ابھی پروفیسر صاحب یہ ہم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ورچول کلاس روم ایسی کلاس روم کو ہم کہتے ہیں جہاں پر ٹیکنیلوجی کی مدد سے ایک استاد سارے اپنے طلبہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے دنیا اور ہندوستان کے یا کہیں بھی سٹوڈنٹ جو کی ٹیکنیلوجی کے مدد سے اس سے جڑے ہوئے ہیں اپنے ٹیچر کی ٹیچنگ کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ان کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا ان کے ذہن میں کوئی بھی سوالات پیدا ہو تو اس کو وہ موبائل کے ذریعے اس ڈاؤٹ کو کلیر کر سکتے ہیں اور اسی کو ہم ورچول کلاس روم ٹیچنگ کہتے ہیں اب ہم پروفیسر صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے فوائد اس کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہوتے ہیں اگر آپ ہمارے طلبہ کو بتا دیں تو بڑی مہربانی ہے اس کا ایڈوانٹیج پہلے تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو بیس ٹیچر ہوتا ہے اس کا موقع دیا جاتا ہے کہ ورچول کلاس روم ٹیچنگ کریں اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کا کمیونکیشن سکل سادھا ساؤنڈ ہونا چاہیے جو سبجیکٹ ہے اس میں آپ ساؤنڈ ہونا چاہیے اور بیس ٹیکنولوجی جو یوز کرنا ہے وہ اس کے اندر ٹرین ہونا چاہیے تو آئیڈیا یہ ہے کہ بجائے اس کے اچھے ٹیچر نہیں ملنے اور ہم انہی لوگوں سے پڑھوا رہے ہیں جو اچھے ٹیچر نہیں ہیں اس میں یہ ہے کہ ہندوستان سے جو اچھے ٹیچر ہوتے ہیں ان کا سیلیکشن کرتے ہیں اس ٹوڈیو میں بیٹھا کر کہ ہندوستان نہ صرف ہندوستان کی کلاس روم بلکہ ہندوستان کے باہر کے جو کلاس رومز ہوتی ہیں جو سبجیکٹ کو ہمارے ورچول کلاس روم میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ٹیچر میں اس میں بہت زیادہ ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جیسے میں نے کہا سب سے اچھی بات تو اس میں نہیں ہے کہ ایک اچھا ٹیچر پڑھاتا ہے اور جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس سے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جو فارمل کلاس روم میں کوششن آنسر ہوتے ہیں وہ اس سسٹم میں بھی کوششن آنسر ہو جاتے ہیں جو ٹیچر ہے ورچول کلاس روم میں وہ اس کو سنتا ہے اور آپ کا اسی ہوت جواب دیتا ہے تو اس طریقے سے بہت سارے بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال اگر آ رہے ہوتے ہیں اس کا فوراں اس کا جواب بھی مل جاتا ہے تو یہ ایک طرح سے ٹو وے انٹریکشن ہو جاتا ہے یہ ون وے نہیں ہے سنکرونس انوارمنٹ میں ٹیچنگ ہوتے ہیں تو ورچول کلاس روم میں بیسیکل ہم سنکرونس انوارمنٹ میں بات کرتے ہیں بچوں کا ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹیچر سامنی ہے اور ہم اس سے بات کر رہے ہیں وہ ہمیں پڑھا رہا ہے اور جب بھی ضرورت ہوتی تو اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اس لئے اس کے بہت ایڈوانٹیجز ہیں اور جیسے کوئی ہندوستان کے باہر کوئی اچھا ٹیچر ہے ہم اس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی لیمٹ نہیں رہ گی ملکہ کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ جو ٹیچر ہمیں ملا ہے بس ہم اسی سے ایکسیز ہو سکتے ہیں اس میں دنیا میں جہاں بھی کوئی ایک اچھا ٹیچر ہے اس سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں یعنی کہ ورچول کلاس روم کی سب سے جو اول جو ایڈوانٹیج ہے یا اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں بھی موجود جو بس ٹیچر ہیں اپنے مضمون کے ان کے ہم رابطے میں آ سکتے ہیں اور وہ بس ٹیچر مختلف طلبہ کو جو کی ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کے رابطے میں آئیں ان کی تشنگی کو ان کی معلومات کو بڑھا سکتے ہیں اور ان کے ڈاؤٹ کو ختم کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلی اور سب سے اہم ایڈوانٹیج ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ورچول کلاس روم کے کچھ ورچول کلاس روم میں ایک دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو دیفرنٹ طرح کے ٹیچرز ملتے ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے مختلف ایگزامپلز کے بارے میں پتہ لگتا ہے مختلف بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو اس میں اچھا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سٹوڈیوز اندوستان میں بھی ہیں اندوستان کے باہر بھی ہیں اور ان کا کئی بار نوٹیفکیشن بھی آتا رہتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک یہ ٹیچر ہوں گے اور وہ اس موضوع پر بات کریں گے تو جب بھی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے اسکول کو یہ ٹیچر کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹیچر ہیں یہ ورچول کلاس روم میں ایک اچھے ٹیچر ہیں تو وہ اپنی کلاس کو ان سے کنیٹ کرا دیتے ہیں کمپیوٹر لیب ہے یا آپ کے یہاں ملٹی میڈیا لیپس ہوتی ہیں اس میں یہ سارے ایکوپٹ ہوتی ہیں تو وہاں لے جا کر کے ان سے رابطہ قائم کر دیتے ہیں یہ ایک اچھا طریقہ ہے معلومات کو حاصل کر دیتے ہیں یعنی کہ ورچول کلاس روم میں دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر اپنے مضمون کا کوئی بھی ٹیچر اچھا ہے تو ہم ان سے اپنے طالبینوں کو رابطہ قائم کر سکتے ہیں یہ ورچول کلاس روم کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کچھ اس کی خامیہ ہیں اس پر تھوڑا سا آپ اگر روشنی ڈال دیتے ہیں بہت ایسی کوئی میجر خامیت نہیں ہے بس یہ ہے کہ جیسے آپ کا جو کلاس روم میں جو اسکول میں ٹیچر ہے اس سے آپ کلاس کے بعد بھی مخاطب ہو سکتے ہیں اگر آپ کے بہت سارے کوشنز ہیں ذہنوں میں کچھ اور ڈسکرشن کرنا چاہتے ہیں کچھ اضافہ اس میں اور معلومات کرنا چاہتے ہیں تو کلاس کے باہر بھی آپ اس ٹیچر سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ورچول کلاس روم میں پھر وہ ٹیچر مہیا نہیں ہوتا کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ ہماری کلاس میں بہت سارے بچوں کے ذہنوں میں بہت سارے کوشنز آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کوشن پوچھ لیتے ہیں باقی کے ذہنوں میں کوشن رہ جاتے ہیں تو فیس ٹو فیس میں تو ٹیچر بھی کئی بارا پوچھ لیتا ہے اچھا بھئی آپ کے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لو تو ورچول کلاس میں یہ والا جو ہے ڈساڈوانٹک بھی ہے کہ ٹیچر بچوں کو دیکھ نہیں رہا ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ مجھ سے کنیکٹڈ ہیں کی نہیں تو جو کہ فیس ٹو فیس کے اندر ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی کچھ ڈساڈوانٹک بھی ہے بیٹوین دا لائن اگر کوئی چیز ایسی جو ہے ٹیکنالوجی میں یا اگر کنیکٹیوٹی ڈسٹر بھی ہو گئی تو اسے بھی وہ پورا درہم برہم ہو جاتا ہے جسے انٹرنیٹ چلا گیا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسمارٹ کلاس روم کا تھوڑا سا تصور ہمارے طالب علموں کو آپ جو بتا دیں کہ اسمارٹ کلاس روم کیا ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں اور اس کی خامیاں کیا ہیں اسمارٹ کلاس روم ایک فیشن بن گیا ہے آج کل سب جگہ اسکولوں میں لکھا ہوتا ہے یا کالج میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اسمارٹ کلاس روم بھی ہیں یہ بیسیکلی ٹیکنالوجی ہے جو بورڈ ہوتا ہے اس میں کچھ سافٹ ویئر ہوتا ہے کچھ فیسیلٹیز دی گئی ہوتی ہیں جو آپ کو یوز کرتے ہیں اس میں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم چوک این ٹاک کرتے ہیں جیسے دراؤ کرتے ہیں جیسے ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے جیسے مان لیا آپ سرکل ایک بنا رہے ہیں اگر آپ بلیک بورڈ پر چوک سے سرکل بنایں گے تو وہ ایک جگہ سرکل نہیں بنتا ہے یا کوئی سکوائر بنا رہے ہیں تو وہ جو ڈیمنیشنز ہوتی ہیں سکوائر میں نہیں آتی ہیں تو اس کے اندر یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فیگر ٹھیک نہیں بنی ہے تو اس فیگر کو ٹھیک کر دے گا سرکل ہے تو سرکل کی شکل نظر آئے گی سکوائر ہے تو اسکوائر کی شکل نظر آئے گی اس کے اندر یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ آپ کی غلطی کو ٹھیک کر دے گا جیسے اگر آپ نے کچھ انگریجی میں انگلیش میں کوئی ورڈ لکھا اس میں آپ نے کوئی ایرر کر دی تو ایرر کریکٹ بھی کر دے گا دوسری یہ ہے کہ جو آج میں نے ٹیچنگ کی جو بھی whatever I have written on the board سی پی او میں وہ سب ریکارڈ ہوتا رہتا ہے آپ چاہیں تو اس کا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں آپ چاہیں تو بچوں کو اس کو آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں سپوز کہ میں دوسرے دن آیا اور میں نے اسی لیکچر کو ایکٹینڈ کرنا ہے آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں اس میں کوئی چینج کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں کلرنگ دے سکتے ہیں اس کا اندر ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہ سارے جو ساٹوئر ہے وہ سمارٹ بورٹ کے اندر ایویلیبل ہوتا ہے تو ٹیچر کو شاید بنانا جیسے بہت سے ٹیچر کے ڈرائنگ سکل اچھے نہیں ہوتے تو یہ بڑی مددگا ٹیکنوجی ہے کہ سکوائر کے سکوائر بنا دے گا اگر آپ سٹکچر بنا رہے ہیں وہ سٹکچر صحیح سے بنا دے گا تو ٹیچر کے خامیاں ہوتی ہیں جو بلائک پورٹ پر اکسر نظر آتی ہیں ان کو یہ امپروف کر دیتا ہے لیکن اس کی خامی بھی ہے وہ خامی کیا ہے کہ خاص طور سے لینگویج میں بہت ہوتا ہے کہ آپ نے مالی یہ کوئی ورڈ لکھا اور انٹینشنلی آپ نے اس کے اندر اسپیلنگ ایرر کی تو وہ اس کو سائی کر دے گا تو جو آپ کا مقصد تھا بتانے کا وہ تھا ایرر ان اسپیلنگ لیکن اس نے وہ ٹھیک کر دیا تو اس کے اندر دونوں سارٹ فیر ہیں بلے بلے ایک سارٹ فیر یہ ہے کہ جو میں ایرر ہو اس کو کرٹ کر دے دوسرا یہ بھی سارٹ فیر ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ایرر کو کرٹ کرے تو وہ جب ٹیچر کو وہاں کمانڈ دینا پڑے گا کمانڈ دینا پڑے گا اس کو جب آپ یوز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو میں نے لکھا ہے اس کو وہ غلط کر دے صحیح کر دے تو وہ فلی یو مست بی کمانڈ آف یوزنگ دیس ٹیکلوجی تب ہی یہ ایفیکٹیو ٹیکلوجی ہوتی ہے یہ یوسفل بہت ہے کلاس کے اندر جیسے میں نے کہا سب ریکارڈ ہو جاتا ہے وہ ریکارڈ کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بچوں کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں ایک طرح کا ریکارڈ ہو جاتا ہے اس کا نسارہ اور کیونکہ اس میں بہت سار فیر ہے تو ٹیچر کو بہت آسان ہی ہو گئی اس کو یوز کرنے کے لیے سر آپ ہمارے تعلیموں کو کچھ موبائل لرننگ کے بارے میں بھی کچھ معلومات مشاہد صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جو تعلیم ادارے ہیں دو طریقے سے تعلیم دیتے ہیں ایک تو ہوتا ہے فارمل موڈ دوسرا ہوتا ہے نون فارمل نون فارمل میس کے ڈسٹنس ایڈکیشن ہے جسے اس میں سلیبس بھی ہے کلاس روم بھی ہوتے ہیں لیکن ٹیچر تائم ٹیویل کے حساب سے ٹیچنگ نہیں ہوتے دوسرا جو موبائل فون کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فارمل سسٹم ہے اس میں لیمیٹیڈ سیٹس ہیں ہاں لیے کوئی کورس ہے اور اس میں سو سیٹیں ہیں اور ایک ہزار اپلیکنٹ ہیں تو اس کا ملہ ہے نو سو لوگوں کو تو اس میں موقع نہیں ملے گا تو آئیڈیا یہ ہے کہ ایڈکیشن کا حاصل کرنے کا حق تو سب کا ہے لیکن لیمیٹیشن کی وئے سے آپ نے سو لوگوں کو سیٹ دی نو سو لوگوں کو چھوڑ دیا تو آئیڈیا یہ ہے کہ ڈسٹنس ایڈکیشن کے تھرو موبائل ٹیکنولوجی کے تھرو کیونکہ آج کل تو ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے تو جب اس ٹیکنولوجی آپ کے پاس ہے جو لڑنا رہے اس کے پاس ہے ہمارے پاس اس طرح کے سٹوڈیوز ہیں اگر ہم ان کو بھی تعلیم دے دیں تو کلاس کے باہر بھی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ کانٹینیو ہو سکتا ہے تو جو حق ہے ایڈکیشن حاصل کرنے کا فنڈامنٹل جو ہے اس کو بھی ہم پروائیٹ کر سکتے ہیں اس کو دے اس لیے نہیں پا رہے ہیں کہ we have limited resources تو یہ آئیڈیا ہے کہ موبائل کے بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہیں اس کا ہم best use کریں جو پہلے ٹرانسٹر ہوتا تھا ٹرانسٹر تو آج کل گاؤں دیہات میں ہر جگہ کسی کے پاس شہروں میں نظر نہیں آتا لیکن گاؤں دیہات میں تو بھی پچھلتا ہے تو اب جو ریسرچز یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں ریڈیو پھر سے ریوائیو ہوگا کیونکہ وہ ہر گھر میں ہر کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس سے ہم تعلیم دے سکتے ہیں اس سے ہم ایڈکیشن دے سکتے ہیں تو بہت سائے لوگوں کو فارمال سسٹم میں بغیر آئے بھی تعلیم دے سکتے ہیں ویاریبل ٹکنولوجی کیا ہے جو کہ یہ بلکل ہی نیا بلکل ہی نیو ٹرمنلوجی آئی ہے ٹکنولوجی کے میدان میں تو آپ ہمارے تعلیموں کو یہ ویاریبل ٹکنولوجی کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجئے جب بھی ہم ٹکنولوجی یوز کرتے ہیں تو اسے ہمیں کیا چاہیے کمپیوٹر چاہیے لیپ ٹاپ چاہیے انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی چاہیے ایک پروجیکٹر چاہیے اور اس کی سکرین چاہیے اور اگر آپ ملٹی میڈیا کا ایفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میوزک سسٹم بھی چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کو منیوم ریکوارمنٹ ہے تو بہت سارے انسٹویشن ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی ویلو ایکپٹ لیپس نہیں ہوتے ہیں کمپیوٹر لیپس نہیں ہوتے ہیں تو اب نئی ٹیکنلوجی ہے اسے کہتے ہیں ویئر ایبل ٹیکنلوجی ویئر ایبل مینز جو ہم پہنتے ہیں جیسے ہم چشمہ پہنتے ہیں ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں یا گلے کے اندر ہار پہنتے ہیں یا بندی لگاتے ہیں کان میں بندے پہنتے ہیں تو اب یہ ٹیکنلوجی ہے کہ آپ کو لیپ ٹاپ یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ پہن لیجے جیسے گوگل گلاس ہے یہ جو آپ کا گوگل ہے یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اس میں کیمرہ بھی ہوتا ہے وہ ساری ٹیکنلوجی ہے تو جب آپ کلاس میں جائیں گے تو جیسے ہی آپ اپنے سٹوینٹس کو دیکھیں گے ان سب کے فیسے اس میں آ جائیں گے ان کی اٹینڈنس لگ جائے گی جو بچہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے کلاس میں آپ چاہیں تو ان کے بچوں کے جو گھر ہیں ان سے وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں کہ پیرنٹس اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ جو کلاس میں ہے وہ کتنا سیریسلی کلاس میں پارٹسپیٹ کر رہا ہے اتا سیم ٹائم اس کے اندر یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم جو ہمارا ایڈنسٹریٹر ہے وہ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے اور ٹیچر جو کلاس میں پرفارم کر رہا ہے وہ باہر بیٹھ کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے تو ویرے بل ٹیکنلوجی بہت یوسفل اس سینس میں ہے کہ ہمیں ایک بار ہم نے ہاتھ میں کڑا پین لیا وہ اس کو پھر ہمیں لیپ ٹاپ اور اس طرح کی جو ٹیکنلوجی اس کو کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے it is with us اور کیونکہ انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں لرننگ بھی کر سکتے ہیں اور چوبیس گھنٹے اس کی ایکسس ہو جاتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے چلیں آپ پہن لیجے گوگل لگا لیجے یا کڑے میں ڈال لیجے یہ بندی میں ڈال لیجے تو وہ کافی ایڈوانٹیج ہوگا ہے اس کا اور مجھے لگتا ہے فیوچر جو ہے اس کا کافی برائٹ ہے اور جیسے کہا جاتا ہے کہ جو لڈنر ہے بہت ٹیکنوں سے بھی ہے ٹیچر بھی ٹیکنوں سے بھی آج کل ہونے لگے ہیں اور فیوچر میں شاید اس کا بہت ایمپورٹنڈ رول ہوگا لیکن اس کا ڈس اڈوانٹیج بھی ہے ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ ٹونٹی فور آورز آپ چاہیں تو چوبیس گھنٹے رہ سکتے ہیں کلاس میں رہ سکتے ہیں نہیں بھی رہ سکتے ہیں ابھی اس پر ریسرچز ہو رہی ہیں چل رہے ہیں ابھی یہ بلکل لے ٹیسٹ ہے کیا ہوگا فیوچر میں اس کا یوز اور میسیوز دونوں ہو سکتے ہیں جی 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 تو تو بھی ویری کیر فول بین بھی ایمپورٹنڈڈوانٹی جی 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 عزیز طلبہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے آئی سی ٹی میں نئے رجحانات اور اس میں ہم نے سب سے پہلے ورچول ٹیکنالوجی کیا ہے پھر اس کے بعد سے ہم نے سمارٹ لرننگ کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی پھر اس کے بعد سے موبائل لرننگ اور آخر میں ہم نے ویریبل ٹیکنالوجی کے بارے میں پروفیسر احرار صاحب سے معلومات حاصل کی سر اس اسٹوڈیو میں آنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے تعلیم علموں کو تعلیم میں آئی سی ٹی کے نئے رجحانات کے بارے میں معلومات فراہم کی اس کے لئے ہم آپ کے بہت مشکور ممنون ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ سر شکریہ مشاہد صاحب عزیز طلبہ اس موضوع پر اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اردو میں کتابیں ہیں تعلیم میں معلوماتی اور ترسیلی ٹیکنالوجی اور ہدایتی نظام ڈاکٹر نوشاد حسین ایڈوکیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر ایڈوکیشن سید اسغر حسین صاحب تعلیمی ٹیکنالوجی سید زہور احمد گلانی اگر آپ انگریزی میں کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو فنڈامینٹل ساف انفارمیشن ٹیکنالوجی چیتن سرواستوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی دہ بریکنگ ویو ڈینیس کم سین اینڈ مورین ٹیکنالوجی انڈ ڈیجیٹل ایڈوکیشن مہیش ورما اس موضوع پر اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹنس ایڈوکیشن مولانا آزاد نیشنل اردو ایرنویسٹی گچی بولی ہیدراباد پانچ سفر 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 تین دو پھر کبھی نئے انوان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے آداب موسیقی موسیقی